والی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ڈا لکی وان اس کہانے کی شروعات میں کچھ سولجرز کو دکھایا جاتا ہے جو ایراک میں ہیں یہ سب کے سب یو ایس سولجرز ہیں اور انہی میں سے ایک کا نام ہوتا ہے لوگن یہ سب کے سب ایک مشن پر جاتے ہیں جہاں پر ایک سولجر دوسرے سولجر کی ساہتہ کرتے ہوئے مارا جاتا ہے لوگن یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے جو سولجر شہید ہوا ہوتا ہے اس کا نام ایسیس ہوتا ہے اگلی دن لوگن اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی جگہ پر آتا ہے جہاں پر رات کو ایسیس کی مرتی ہوئی تھی اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں زمین پر ایک فوٹو پڑی ہے جو کہ ایک لڑکی کی ہوتی ہے لوگن وہی پر رکھ کر اس فوٹو کو دیکھنے لگتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ فوٹو کس کی ہے اور تب ہی ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے جس میں لوگن کے سب ہی ساتھی مارے جاتے ہیں لیکن اس فوٹو کی وجہ سے لوگن کی جان بچ جاتی ہے لوگن کا ایک ساتھی آتا اور اسے کہتا ہے کہ یہ تمہاری گارڈین انجل ہے اسی فوٹو نے تمہاری جان بچائی ہے لوگن اس لڑکی کے بارے میں پتا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلتا کچھ وقت بعد لوگن کی امیریکن آمی میں سرویسز ختم ہو جاتی ہے اور لوگن اپنی سسٹر کے گھر آ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے ڈاک کا دھیان رکھتا ہے دراصل وہ اپنے ڈاک سے بہت پیار کرتا ہے لیکن اب لوگن کی دماغی حالت پہلی جیسی نہیں رہی کیونکہ جنگ میں اس کے سبھی دوست مارے گئے تھے اور جنگ کے بعد کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ اس کے دماغ پر بہت زیادہ ہاوی ہو جاتے ہیں جس سے اسے رات کو سونے میں پریشانی ہوتی ہے اسے بار بار جنگ کی یاد آتی ہے ساتھی بار بار وہ اس فوٹو کو بھی دیکھتا ہے جس فوٹو کی وجہ سے اس کی جان بچی تھی وہ دیکھتا ہے کہ اس فوٹو کی پیچھے لوسیانا لکھا ہوتا ہے اور وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کو ڈھونڈے گا اور اب وہ لوسیانا آ جاتا ہے دراصل اس لڑکی کی فوٹو کی پیچھے ایک ٹاور ہوتا ہے اور اسی ٹاور کی مدد سے وہ اس شہر میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر یہ فوٹو لی گئی تھی وہ وہاں کے لوکل سے اس فوٹو کے بارے میں اس لڑکی کے بارے میں پوچھتا ہے اور اسے وہاں پر ایک لوکل بتاتا ہے کہ اس لڑکی نے میرے دوست سے شادی کی تھی جو اس شہر کا ڈیپیوٹری شیریف ہے اب لوگن اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر یہ لڑکی رہتی ہے دراصل اس لڑکی جس کا نام ایلیزابیت ہے اس کی ایک ڈاک شاپ ہے یہ اپنا کھرچہ چلانے کے لیے اس کام کو کرتی ہے اور جب ایلیزابیت لوگن کو اس کے ڈاک کے ساتھ دیکھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ لوگن یہاں پر ڈاک کی جاپ کے لیے آیا ہے وہ اسے کہتی کہ تمہیں فارم بھرنا ہوگا لوگن اسے بتاتا ہے کہ وہ دوسرے شہر سے آیا ہے اس بات پر ایلیزابیت کو اس پر شک ہوتا ہے اور وہ تیہ کر لیتی ہے کہ وہ یہ جاپ اسے نہیں دے گی کیونکہ اتنی چھوٹی جاپ کے لیے کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں آتا پر تب ہی یہاں پر ایلیزابیت کی گرینڈ مادر آ جاتی ہے اور جب وہ لوگن کو دیکھتی ہے تو وہ اسے اس جاپ کو دینے کا فیصلہ کر لیتی ہے اب لوگن یہاں پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے پر ایلیزابیت اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتی لوگن اپنے کام میں بہت زیادہ ایماندار ہوتا ہے وہ سبھی ڈاکس کا دھیان رکھتا ہے اور اس پوری جگہ کو پوری طرح سے کلین کر دیتا ہے ایلیزابیت کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے لوگن کے ساتھ گھلنے ملنے لگتا ہے یہ دیکھ کر ایلیزابیت کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہے اسی لئے اب وہ لوگن کو اپنے کام میں اپنے گھر کے آس پاس ایکسپٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اب ایک دن جب لوگن کام کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس شہر کا شیریف آتا ہے اور یہ ایلیزابیت کا ایکس ہزبینڈ ہے جو لوگن کو اس جگہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے لوگن اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے اور یہ شیریف جس کا نام کیت ہے یہ بہت زیادہ اگریسیو ہوتا ہے وہ لوگن سے کہتا ہے کہ تم کون ہو مجھے اپنا آئیڈی کارٹ دکھاؤ اور اب اسے پتا چل جاتا ہے کہ لوگن ایک سولجر ہے کیت لوگن سے کہتا ہے کہ ایلیزابیت سے کہنا کہ شام کو وہ پارٹی میں آ جائے اب ایلیزابیت کو دکھائے جاتا ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ شام کو کیت کی پارٹی میں جاتی ہے دراصل کیت کی پتا اس شہر کے ایک بہت بڑے جج ہیں اور کیت کو اس بات کا بہت گھمن بھی ہوتا ہے اسی لئے وہ ایلیزابیت کو کئی بار دھمکی دے چکا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی کسٹڈی کو اپنے پاس لے لے گا دراصل وہ بہت زیادہ رود ہوتا ہے اور ایک یہی کارنٹ تھا کہ ایلیزابیت اور کیت کی شادی نہیں چل پائی اگلی صبح ایلیزابیت جب جوگنگ کر کے گھر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ لوگن اس کی گرینڈ مدر کے ساتھ بریکفرس کر رہا ہے لوگن اور اس کی گرینڈ مدر آپس میں اچھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں ایلیزابیت کی گرینڈ مدر لوگن سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھتی ہے لوگن کہتا ہے کہ میں نے اپنی سکول کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد کالیج کی پڑھائی پوری نہیں کی یہ بات سنکر ایلیزابیت کو لگتا ہے کہ وہ انٹیلیجن نہیں تھا اور وہ اس کا مزاق اڑانے کی کوشش کر دی ہے پر لوگن جو کہ بہت شانت ہوتا اور بہت اچھا انسان ہوتا ہے وہ اسے اس بات کا بہت اچھے سے جواب دیتا ہے جس بات کا ایلیزابیت کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوتا وہی ایلیزابیت کے بیٹے کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی ٹری کے اوپر وائلن بجا رہا ہوتا ہے اور یہ لوگن دیکھ لیتا ہے دراصل ایلیزابیت کا بیٹا اچھا وائلن بجاتا ہے لیکن سکول میں سب اسے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں اس کا مزاق اڑاتے ہیں اسی لئے اسے اپنے وائلن بجانے پر کانفیڈنس نہیں ہوتا پر لوگن جب اس کا وائلن سنتا ہے تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے اب کچھ دنوں بعد دکھائے جاتا ہے کہ لوگن گھر پر پڑے ہوئے پیانو کو بجا رہا ہوتا ہے اور وہ بہت اچھا پیانو بجاتا ہے جسے ایلیزابیت کا بیٹا چھپکے سے سن رہا ہوتا ہے اب رات کو جب لوگن اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تب ہی ایلیزابیت کا بیٹا اسے کہتا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ڈینر کر لو اب لوگن ان کے ساتھ ڈینر کرتا ہے ڈینر کے دورانی لوگن ایلیزابیت کے بیٹے کو چیس کے لئے چیلنج کرتا ہے اور یہ دونوں شرط رکھتے ہیں کہ جو بھی چیس میں ہارے گا اسے گھر کے برطند ہونے ہوں گے اور اس گیم کو لوگن ہار جاتا ہے شاید وہ اس گیم کو جان بوجھ کر آ رہا تھا تاکہ اس کے اندر کانفیڈنس آئے اب لوگن جب برطند ہو رہا ہوتا ہے تب ہی ایلیزابیت کا بیٹا اسے کہتا ہے کہ تم بہت اچھا پیانو بجاتے ہو لوگن اسے کہتا ہے تم بھی بہت اچھا وائلن بجاتے ہو یہ سننے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایلیزابیت لوگن کو بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا وائلن بجانے کو لے کر کانفیڈنٹ نہیں ہے اسی لئے وہ سب کے سامنے وائلن نہیں بجاتا اگلے دن ایلیزابیت اور اس کی گرین مدر کو دکھایا جاتا ہے جو ایک گریو کے پاس جاتے ہیں اور یہ گریو ایلیزابیت کے بھائی کی ہوتی ہے جب ایلیزابیت گھر واپس آتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ اپنے گارڈن کی چیزوں کو اٹھا کر فیکنا شروع کر دیتی ہے دور سے لوگن یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا وہ اس کے پاس آتا اور اسے سنبھالتا ہے اور یہ دونوں اب بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر ایلیزابیت لوگن کو بتاتی ہے کہ اس کا بھائی آمی میں تھا جو شہید ہو گیا لیکن اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بھائی کی مرتیو کیسے ہوئی تھی کیا وہ دشمنوں کا سامنا کرتے ہوئے شہید ہوا تھا یا ایسے ہی اس کی مرتیو ہو گئی تھی اس بات کا لوگن کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اب کچھ دنوں بعد دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایلیزابیت کے بیٹے کو اس کا ایکس ہزبنڈ اپنے ساتھ ایک گیم سے واپس لاتا ہے ایلیزابیت کے بیٹے کو چوٹ لگ گئی ہوتی ہے جس بات سے ایلیزابیت پریشان ہوتی لیکن کیت ہسرا ہوتا ہے ایلیزابیت کیت سے کہتی کہ تمہاری لاپروائی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اس بات پر کیت کو غصہ آتا اور وہ اس کا ہاتھ پخڑ لیتا ہے اور تب ہی اندر سے لوگن باہر آتا ہے اور وہ کیت کو اس کا ہاتھ چھوڑنے کے لئے کہتا ہے کیت اس جگہ سے وہاں سے چلا جاتا ہے اب ایلیزابیت اندر آتی ہے اور وہ لوگن کو بتاتی ہے کہ کالج میں ہم دونوں ایک ساتھ تھے ہم دونوں ریلیشنشپ میں تھے اور میں پریگنٹ ہو گئی اس کے بعد ہم دونوں کو شادی کرنی پڑی لیکن کیت کا بیہیوئر کبھی بھی میرے ساتھ اچھا نہیں تھا اسی لئے ہم دونوں نے ڈائیووس لے لیا اور اب وہ اپنی پاور سے بار بار میرے بچے کی کسٹڈی لینے کی دھمکی مجھے دیتا ہے جو میں نہیں دینا چاہتی کیونکہ میں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہوں لوگن ایلیزابیت سے کہتا ہے کہ تم ایک بہت اچھی انسان ہو کیونکہ تم ایک بہت اچھی ماں ہو تم بہت بہتر انسان اپنے زندگی میں ڈیزرو کرتی ہو یہ سن کر ایلیزابیت کو بہت اچھا لگتا ہے اور جب لوگن جا رہا ہوتا ہے ایلیزابیت اسے شام کو اپنے ساتھ ڈینر کے لئے انوائٹ کرتی ہے ابھی دونوں کے دونوں ایک بار میں جاتے ہیں وہاں پر ایلیزابیت کو لوگن بتاتا ہے کہ اس کے دادا اور اس کے پتا دونوں آمی میں تھے اسی لئے وہ بھی آمی میں گیا لیکن اب اس کی آمی کے سروسز ختم ہو گئی ہے اس کے بعد ایلیزابیت لوگن کو اپنے بھائی کی بوٹ پر لے جاتی ہے جو بہت وقت سے خراب تھی کیونکہ اس کے بھائی کی اب مرتی ہو چکی ہے اسی لئے اب اس بوٹ کو کوئی بھی نہیں چلاتا اب جب یہ گھر جانے کے لئے نکل رہے ہوتے ہیں تب ہی دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس بھی کرتے ہیں ایلیزابیت جو لوگن کو پہلے پسند نہیں کرتی تھی اب اس کے دل میں لوگن کے لئے پیار ہے اور لوگن بھی ایلیزابیت سے پیار کرتا ہے پر ایلیزابیت کے دل میں ڈر ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک بار دھوکہ کھا چکی ہے وہیں ایلیزابیت کے بیٹے کو دکھایا جاتا ہے جو لوگن کی کمپنی کو بہت انجوائی کرتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں جو دیکھ کر ایلیزابیت کو بہت اچھا لگتا ہے اسی لئے وہ اپنی دادی سے لوگن کے بارے میں پوچھتی ہے اس کی دادی اسے کہتی ہے کہ لوگن تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا وہ ایک اچھا انسان ہے اب ایلیزابیت کے بیٹے کی برث ڈے پارٹی ہوتی ہے جہاں پر کیت لوگن کو دیکھ کر بہت زیادہ جیلس ہو جاتا ہے وہ ایلیزابیت کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم لوگن کے قریب گئی یا اس سے دوسری بڑھانے کی کوشش کی تو میں اپنے بیٹے کی کسٹڈی اپنے پاس لے لوں گا یہ سن کر ایلیزابیت ڈر جاتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پیتا جج ہے اور وہ خود بھی ایک شیریف ہے اسی لئے اب ایلیزابیت لوگن سے دوری بنانا شروع کر دیتی ہے اور ایلیزابیت کی گرین مدر یعنی کہ اس کی دادی اسے سمجھاتی ہے کہ لوگن ایک اچھا انسان ہے وہ نہ صرف تمہارے لیکھ اچھا جیون ساتھی بلکہ تمہارے بیٹے کے لئے ایک اچھا پیتا بھی ثابت ہوگا دراصل خود ایلیزابیت بھی یہی چاہتی ہے اب ہمیں چرچ میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر لوگن اور ایلیزابیت کا بیٹا ایک ساتھ پرفارم کرتے ہیں لوگن پیانو بجاتا ہے اور ایلیزابیت کا بیٹا جسے سب کے سامنے وائلن بجانے میں کانفیڈنس نہیں تھا وہ بھی وہاں پر وائلن پرفارم کرتا ہے یہ دیکھ کر ایلیزابیت کو بہت اچھا لگتا اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں یہاں پر ایلیزابیت کا ایک سزبن کیت بھی ہوتا ہے کیت کو یہ دیکھ کر اندر یا اندر جیلسی ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کا بیٹا لوگن کے بہت قریب ہے اور جو کام اسے خود کرنا چاہیے تھا وہ کام لوگن نے اس کے بیٹے کے لئے کیا تھا ایلیزابیت بھی اب کیت کی پروان نہیں کرتی اور وہ لوگن کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے چلی جاتی ہے جو دیکھ کر کیت کو بہت ایرشیہ ہوتی ہے کیت کے ساتھ اس کا وہ دوست بھی ہوتا ہے جس سے لوگن نے شہر میں آنے کے بعد سب سے پہلے ایلیزابیت کے بارے میں پوچھا تھا اس سے اس نے ایلیزابیت کی فوٹو دکھائی تھی اور یہاں پر وہ آدمی کیت کو بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی کس دنوں پہلے تمہاری ایکس وائف کی فوٹو دکھا کر اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور اب جب لوگن اپنے گھر پہنچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی آئے تھا اور جب وہ اس ڈائری کو چیک کرتا ہے جس کے اندر ایلیزابیت کی فوٹو تھی تو وہاں سے فوٹو گائب ہوتی ہے دراصل کیت نے وہ فوٹو اس کے گھر سے چرالی تھی اور اس فوٹو کو لے کر وہ ایلیزابیت کے پاس جاتا اسے بتاتا ہے کہ کچھ دن پہلے لوگن اس فوٹو کو لوگوں کو دکھا کر تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں سٹاک کر رہا تھا یعنی کہ تمہارا پیچھا کر رہا تھا اور وہ جان بھوچ کر تمہارے گھر تک آیا تاکہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر سکے اور جب وہ اس فوٹو کو دیکھتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ یہ فوٹو اس کے بھائی کے پاس تھی جو جنگ میں شہید ہو چکا ہے اس بات سے ایلیزابیت کو بہت گصہ آتا ہے وہ لوگن کے پاس جاتی ہے اور اسے وہ فوٹو دکھاتی ہے لوگن کہتا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا تھا لیکن میں ڈرتا تھا کہ میں کہیں تمہیں کھو نہ دوں اور وہ اس فوٹو کے بارے میں بھی ساری سچائی بتا دیتا ہے لیکن ایلیزابیت اس بات سے بہت گصے میں ہوتی ہے کہ لوگن نے اس سے جھوٹ گا اس سے سچائی چھپائی اسی لئے وہ اسے جانے کے لئے کہتی ہے لوگن بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اس جگہ سے ہمیشہ کے لئے چلا جائے گا اگلی صبح جب وہ اپنے ڈاگ کے ساتھ مارکٹ سے آ رہا ہوتا ہے تب ہی کیت اس کے سامنے آتا ہے جو بہت زیادہ ٹرنک ہوتا ہے وہ اپنے گن اس پر تان دیتا ہے جو دیکھ کر آس پاس کے لوگ ڈر جاتے ہیں پر لوگن بھی ایک عامی آفیسر ہے اسی لئے وہ اس کی گن چھین لیتا ہے کیت کو اس کا ساتھ کا آفیسر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اب لوگن گھر پر آ جاتا ہے جہاں پر وہ اس کتاب کو کھولتا ہے جو ایلیزابیت کے بیٹے نے اسے دی تھی اس کتاب کے اندر ایک فوٹو ہوتی ہے اس فوٹو کے ہاتھ میں ایک ٹیٹو ہوتا ہے جس میں ایکسز لکھا ہوتا ہے اور اس فوٹو کو دیکھ کر وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کی اسی سولجر کی فوٹو ہے جس سولجر کی اس کہانی کی شروعات میں دوسرے سولجر کی ساہتہ کرتے ہوئے مرتی ہو گئی تھی اور یہ ایلیزابیت کا بھائی ہوتا ہے دراصل اس کا اصلی نام ڈریک ہے لیکن سب اسے فوج میں ایسس کہتے تھے سیلے لوگن کو کبھی اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ اس رات کو جو اس کے ساتھ کا فوجی آفیسر مارا گیا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ ایلیزابیت کا بھائی تھا اسی کے پاس سے ایلیزابیت کی فوٹو گر گئی تھی جس فوٹو کو اٹھاتے وقت وہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے دور آ گیا تھا اور اس کی جان بچ گئی تھی اور اب اسے سچ پتہ چل چکا ہے کہ وہ فوٹو جس فوٹو کی وجہ سے اس کی جان بچی تھی وہ اس جگہ پر کہاں سے آئی وہیں کیت کو دکھایا جاتا ہے جو رات کو بارش میں ایلیزابیت کے گھر جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک بار پھر سے شادی کر لیں تم میری زندگی میں واپس آ جاؤ لیکن ایلیزابیت ساپ ساپ منع کر دیتی ہے گستے میں کیت اپنے بیٹی کا آواز دیتا ہے لیکن اس کا بیٹا اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ اس سے پیار نہیں کرتا وہ کیت کے ساتھ نہیں جانا چاہتا اسی لئے وہ اپنے ٹری ہاؤس کی طرف بھاگتا ہے ندی میں پانی بہت تیز ہوتا ہے اور اسے پار کرنے کے لئے ایک لکڑی کا بریج ہوتا ہے وہ اس لکڑی کے بریج کو پار کرنے لگتا ہے پر تب ہی بریج ٹوٹ جاتا ہے اب یہاں پر لوگن بھی آ چکا ہے حالانکہ کیت بھی اسے بچانے کے لئے جاتا ہے لیکن کیت خود وہیں پر پھس جاتا ہے لیکن لوگن وہاں پہنچ کر سب سے پہلے الیزابیت کے بیٹے کو باہر نکالتا ہے اور اس کے بعد وہ کیت کو نکالنے کے لئے بھی جاتا ہے لیکن تب ہی کیت کے اوپر ٹری ہاؤس گر جاتا ہے جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے کچھ ہی دیر بعد یہاں پر ایمبلنس بھی آ جاتی ہے اور کیت کے پتا بھی لوگن کیت کے پتا سے کہتا ہے کہ میں کیت کو بچا نہیں پایا کیت کے پتا جانتے ہیں کہ لوگن کبھی بھی غلط نہیں تھا اسی لئے وہ اس جگہ سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد کیت ایلیزابیت اور ایلیزابیت کا بیٹا گھر واپس آ جاتے ہیں جہاں پر لوگن ایلیزابیت کو بتاتا ہے کہ تمہارا بھائی ہمارے ساتھ ہی تھا اور اس کی جان بہت بہدری سے گئی تھی دراصل وہ ایک دوسرے آمی آفیسر کی مدد کر رہا تھا تب ہی اسے کسی نے گولی مار دی کیت کے دماغ میں ہمیشہ سے سوال تھا کہ اس کے بھائی کی مرتیو کیسے ہوئی اور اب اسے اس کے سوال کا جواب مل چکا ہے اب لوگن یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن ایلیزابیت اسے روک لیتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم سب ایک پریوار کا حصہ ہیں اور اس طرح سے سب کے سب مل جاتے ہیں کہانی کے انت میں دکھایا جاتا ہے کہ ایلیزابیت کے بیٹے کا نائنٹھ برث ڈے ہے اور اس سب کے سب اس برث ڈے کو بہت اچھے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم year 2012 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی وی پر اس فلم کی ریٹنگ ہے 6.5 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی